فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کرنی ہر نماز کے بعد کوشش کرنی ہے دن میں کسی ایک وقت ضرور آپ نے کوئی دو نفل پڑھ کے یا یاسین پڑھ کے یا حسبی اللہ بھولا الہ الا والی توقلتو اور رب العرش العظیم صبح شام ساتھ ساتھ بار تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے اس کو پڑھ کر ہم نے دعا کرنی ان کے لئے اسرائیل اور اس کے ہم نواؤں کی ناکامی کے لئے اور ابھی بھی تازہ خبر آئی ہے مجاہدین نے مزید ان کے ٹینک الحمدللہ اسرائیل کے طبع کیے ہیں اور ایک لاشوں کی تصویر بھی آئی ہے لائن سے جو ہے وہ یہودیوں فوجیوں کی لاشیں لاشیں پڑھیں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے دشمن کو بھی نقصان ہو رہا ہے نقصان تو یہاں زیادہ ہے مسلمانوں کا لیکن وہاں آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ یہودی ایک جو مرتا ہے نا ان کی پوری حالت ان کی خراب ہوئی ہوتی ہے کیونکہ یہودی کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے یہودی موت سے بہت ڈرتا ہے اتنا ڈرتا ہے کہ قرآن نے ان کی نفسیات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی آپ ان سے کہیں کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہیں تم کہتے ہیں نا ہم اللہ کے محبوب ہیں تو ان سے کہو موت کی تمنا کرو صرف اتنا کہے تو کہ ہمیں موت آئے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ یہ موت کی تمنا بھی نہیں کریں گے کبھی اتنا موت سے ڈرتے ہیں ایک کام یہ دوسرا یہ جو امدادی سلسلہ ان کے لئے چل رہا ہے جتنا ہو سکے ان مسلمانوں کے لئے امداد میں اپنا تعامل ضرور کریں کل الحمدلہ پہلی کھیپ جو یہاں اہل سنت کی طرف سے جو فند ہوتا ہے کچھ آپ نے ویڈیوز بھی بعضوں نے دیکھی ہوں گی پہلی قسط انہیں ادا کر دی گئی ہے باقی انشاءاللہ والعزیز قسطوں میں جو اور فند ہوگا وہ انہیں جو ہے وہ دیا جائے گا